سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے افغانستان کے معروف نشریات ادارے تلو نیوز پر تالیبان رہنماں کا لائیو انٹرویو کرنے والی خاتون آنکر بہشتہ نے افغانستان چھوڑ دیا وہ اہل خانہ کے ہمراہ بیرون ملک منتقل ہو گئی ہیں چوبیس سالہ بہشتہ نے کابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد تالیبان رہنماں مولوی عبدالحق حمد کا انٹرویو کیا تھا جس کے بعد دیکھنے والے حیران تھے کہ شاید بہشتہ کے اس طرح پردہ سکرین پر آنے سے تالیبان خواتین کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت دیں گے تاہم کچھ ہی روز بعد تالیبان نے نیجی ٹی وی کو احکم آجاری کیے کہ وہ اپنے خواتین ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیں بہشتہ نے امریکی نیوز چینل سینن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تالیبان کے خوف سے اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں ہم امید ہے کہ ایک دن وہ واپس اپنے ملک ضرور جائیں گی یاد رہے کہ بہشتہ پہلی خاتون صحافی ہیں جنہوں نے کسی تالیبان رہنماں کا لائیو انٹرویو کیا تھا اس انٹرویو کے دوران بہشتہ نے مولوی عبدالحق حمد سے کچھ سخت سوالات بھی کیے تھے تاہم انہوں نے تمام سوالوں کے جوابات دیئے تھے واضح رہے کہ بہشتہ ملالہ یوسف ضرور کا بھی انٹرویو کر چکی ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملالہ ہی کی کہنے پر افغانستان چھوڑا ہے اور انخلاب میں ان کی مدد بھی انہوں نے ہی کی ہے وہ کچھ روز قبل قدر کی انخلاب پرواز میں اپنے خاندان کی کچھ افراد سمیت سوار ہوئی تھی